السلام علیکم ناظرین میں حولی مصفیر پروگرام کربلا اور اثر حاضر کے ساتھ آپی خدمت میں حاضر ہوا آج انیس محرم الہمانے سات اگست ہے اور پین کا روز ہے پربردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پرمید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیس ہوں گے ناظرین آپ کو ہماری پروگرام کے فارمٹ کے علم ہے ملکل تاریخوں کے ادبار سے جو کچھ تاریخوں نے قلم بند کیا تاریخدانوں نے اس کو انہی تاریخ کے ادبار سے اس سارے معاملے کو لے کر آگے پڑھنا ہے روز اول سے پہلی محرم سے جو حالات تھے کس طرح سے پانی بند ہوا کس طرح سے امام حسین السلام اور ان کا مختصر سکارمہ کربلا میں بارد ہوا روز ایشورہ آئی شام غریبہ آئیں گی اسالت اہل بیت ہوئی کن راستوں سے لیکن کوف آگئے کوف کیا کوفے کے حالات پر ہم اس وقت بھی موجود ہیں آج زرہ سے تھوڑا سا پھر واپس جائیں گے اور جناب زینب پبراز صلوات اللہ علیہ کے کردار کے اوپر بات کریں گے کیونے جب تک ہم شہزادی کے عظیم شان کردار پر بات نہیں کر سکتے یا اس کو نہیں کھولیں گے اپنے نوجوانوں کے سامنے تو جو کوفے کے اندر جو کچھ ہوا اور جس طرح سے آپ نے ولایت تقویلی کے تصرف دکھایا اور وہاں پر خطاب کیا وہ تمام باتیں آیاں صحیح سے نہیں ہو پائیں گی اس وقت ہم ا مفتو کرنے کے لیے موجود ہیں آپ کی حردل عزیز شخصیت جناب مولانا رضا حسین زیدی صاحب پروڈنٹو کینیڈا سے قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمنیت گئیں گے اور ابھی خدمت میں سلام عرض کریں جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ قبلہ کوفے کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے جماہیر سے شہزادی نے خطاب کیا اور جب کہا کہ خاموش تو اوٹوں کے اور گھوڑوں کے گلے میں پڑی بھی گھنٹیاں تخاموش ہو گئیں اس کو تباریخ میں لکھا کہ یہ شہزادی کا ولایت تقویلی کا تصرف تھا جو مولانا بیر المومین سے آپ کو آتا ہوا تھا تو یہ یہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ ذرا سا کردار ہے جناب زینب کبرا صلوات اللہ علیہ وسلم جو کہ آشورہ سے قبل اور آشورہ کے بعد دونوں جو اس کے پہلو ہیں جو مختلف پہلو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو کردار پر شہزادی کے روشے ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ نے جو کردار حضرت زینب کبرا صلوات اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے فرمایا ہے کہ روز آشورہ سے پہلے اور روز آشورہ کے بعد دیکھیں میرے ذہن میں ایک آفی کے یوکے کے ایک پریسٹ ہے ان کا نام کرسٹفر سمتنگ ہے میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن پہلا نام ان کا جو ہے وہ کرسٹفر سے شروع ہوتا ہے انہوں نے بڑی زبردست بات ایک یہ تحقیق کی وہ کرسٹین پریس بھی ہیں اور اورینٹلس بھی ہیں یعنی تاریخ کے اوپر تحقیق کرنے والے بھی ہیں تو انہوں نے جو ریسرچ کی انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم روز آشورہ سے پہلے کے بارے میں وہ چند جملے جو وہ کہتا ہے اور روز آشورہ کے بعد اس نے یہ کہا کہ پورے واقعے کربلا میں جس ہستی نے جس کردار نے مجھے سب سے زیادہ متعصد کیا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ شہید ہو چکے تھے اور جو اصل لڑائی اور جنگ اور جہاد تھا وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز آشورہ شام غریبہ کے بات شروع ہو اس نے کہا کہ روز آشورہ سے پہلے آپ دیکھئے تو ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تجھو دکھائی دیتی وہ ایک خاتون کی اور وہ جو ایک خواتین میں ہوتا ہے جو کومن ایک فطری چیز ہے کہ خواتین پریشان بھی ہوتی ہیں اور خواتین گریہ بھی کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کبرہ اب چونکہ یہ ان کی طرف سے آ رہا ہے تو میں ایز ایٹیز آپ کو بیان کر رہا ہوں گا کہ روز آشورہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ بھی فرما رہی ہیں بے بہار ہو رہی ہیں اور کبھی ان کا جو مقالمہ ہے امام حسین علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے کہ وہ گریہ کر رہی ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ بھائی آپ تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت شدت سے گریہ کر رہی ہیں بارہ گریہ کرتی ہیں ہر شہید کے اوپر وہ گریہ کر رہی ہیں اور پھر کہا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جب سینے میں بچ پچھی لگی تو زینب کبرہ سلام اللہ علیہ نے دو مقامات ایسے ہیں کہ خیمے کو بھی چھوڑ دیا جو ہجاب میں رہنے والی ایسی خاتون تھیں کہ ان سے برداشت نہ ہوا کہ جب امام حسین علیہ علیہ السلام جب علی اکبر کے جنادے پہ پہنچتے ہیں تو ان سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہہ پہنچی بھی ہیں اپنے بھتیجے کے جن کو پالا تھا اور گریہ فرما رہی ہیں تو نقطہ ادھر یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اتنی زیادہ ہجاب کا خیال کرنے کے باوجود ان سے برداشت نہ ہو پایا اور وہ امام خیمہ چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی اکبر کے لیے وہ باہر تشریف لے آئیں یعنی منقلب ہو جاتی تھی شدید اور پھر وہ کہتا ہے کہ لیکن جب ہم شام غریبہ کا وقت آتا ہے شہادت کے بعد تو ہم ایک بالکل مختلف کردار حضرت زینب قبرہ سلام اللہ علیہہ میں دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کردار ایسا ہے کہ کسی شجاہ ترین مرد میں ہم یہ کردار نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی استقامت سے بی بی سکت زینب قبرہ سلام اللہ علیہہ آگے بڑھیں گے کافلے کو انہوں نے جس طریقے سے سمبھالا اور پھر جو وقت کے امام اس وقت تھے امام زینب اللہ عبدین علیہ مسلم کی زندگی کی محافظہ بن کے آگے چلیں بچوں کے اوپر ایک رہبر اور ایک لیڈر کی لیڈرشپ کی ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ اچانک ان میں یہ لیڈرشپ کا کردار رونما ہو جاتا ہے اور وہ گریہ نہیں کرتی یعنی وہ اب یہ اس کی تحقیق بتا رہی ہے کہ وہ گریہ نہیں کرتی اور اگر کرتی بھی ہیں تو اس طریقے سے کہ کسی دشمن کو خبر نہ ہو اور دشمن کے سامنے ایک مضبوط کردار کے طور پر بی بی زینب سلام اللہ علیہہ آگے ہیں میں یہ پڑھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ بی بی کے قلب پہ کیا گزر رہی ہوگی خدا جانے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی کا نام تو زینب کی تھا نا یعنی باپ کی زینت تو وہ صبر کی ملکہ ام المسائد مولا علی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی میں بڑا مظلوم ہوں تو میرے مولا نے اس کو دیکھا اور کہا وای ہو تیرے پر مجھ علی سے زیادہ بھی کوئی مظلوم ہوگا ہاں اتنے بڑے مظلوم تاریخ کے امیر المؤمنین اللہ علیہ السلام لیکن صبر فرماتے تھے کیسا کہ آپ نے دیکھا رسول اللہ کے بعد کیسا صبر کیا مولا علیہ السلام تو زینت ہیں باپ کے لیے مولا علی کے جو صبر ہے اس کی بھی زینت ام المسائد بی بی زینب قرآن صبر فرماری ہے یہ نہیں کہ وہ متاثر نہیں ہوتی یہ نہیں کہ وہ چیزیں جو مولا امام زینب عابدین علیہ السلام کو شام غریبہ جلتے ہوئے بستر جلتے ہوئے خیام میں اپنے کندے بے سوار کر کے وہ بی بی باہر تشریف لے کے آ رہی ہیں ادھر امامت کو بچا رہی ہیں اور پھر وہ اجزاد مبارک سے جب ان کو لے جائے جاتا ہے جان بوچ کے تاکہ ان کو عذیت ہو تو امام زینب عابدین علیہ السلام سے روایت ہے شیخ خدوق نے فائد کیے یہ فرمایا کہ انہوں نے جب سے گزارا تو امام زینب عابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خاندان کے جوانوں کو سر کٹے لاشوں کو دیکھا اور میں نے خون میں لطپد اجزاد کو دیکھا تو مولا فرماتے ہیں نزدیک تھا کہ میری روح پرواز کر گئے امامت کا آپ دیکھیں کہ جو صاحب امامت ہے جو امام میں وقت ہے وہ فرما رہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا نزدیک تھا کہ روح نکل جائے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی کسی بھی کلام میں وہ بالغہ نہیں ہوتا یعنی جو فرمایا بس ویسا فرماتے ہیں نزدیک تھا کہ روح نکل جائے تو میری پھوپی نے اور فرمایاتے ہیں بیٹا میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں تمہارے اندر آخر تم وقت کے امام ہو آپ سے امامت چلنی ہے اپنے آپ کو سنبھالی ہے بی بی زینب سلام لو آپ نے امامت کو چلنی ہے آپ سے امامت چلنی ہے یہ میں کیا حال دیکھ رہی ہوں اب اومن مجالی اس کے اندر یہ پڑھتے ہیں تو کردار کی جو آپ بات فرما رہے ہیں بی بی کی احسا مضبوط کردار اور پھر یزید کیا وہ جو نمائندہ کوفے کے اندر گورنر بیٹھا ہوا تھا عبیداللہ ابن زیاد ملون خبیص خدا کی ملائکہ کی انبیاء کی تمام مومنین و مومنات کی اس کے اوپر تیامت تک لانت برستی رہے اور اس کے عذاب میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے کہ اس نے جب بی بی زینب کبرا سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوا خود زیادت اس تاریخی واقعے میں نہیں جانا چاہتا لیکن بعد والے میں چلے جائیں گے در نقطہ میں اس نہ ہو اس نے کہا کہ آپ بتائیے یا زینب بنت علی کہ آپ نے اللہ کو کیسا فائے تو بی بی نے ایک تاریخی جملہ فرمایا اور میں مارائی تو اللہ جمینا میں نے اپنے رب کی طرف سے اچھائی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا میں نے اپنے اللہ کی طرف سے اچھائی دیکھی تو ملوم کیا جانتا ہے میرے اللہ کو تجھے کیا بتا میرے اللہ کی شان کا ادھر وہ کردار اور آپ یہ ہم لوگ تو بڑے آسانی سے سن لیتے لیکن جو اپنے گھر کے اٹھارہ جوانوں کو زبا ہوتے ہوئے کربلا کے میدان میں بے گور و کفن اپنے حسین جیسے بھائی سید و شہدہ کو جنت کے جوانوں کے سردار کو جو وہاں چھوڑ گئے جن سے وہ جدہ نہیں ہوتی تھی اس طرح جدہ نہیں ہوتی تھی آپ سمجھئے اس مسئلے کو کہ جو عمیر مومنی علیہ السلام نے عقد کیا تھا تو عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ایک شرط رکھی تھی کہا تھا بیٹا دیکھو جب حسین جائے نہ کربلا کی طرف جائیں تو آپ نے شرط یہ ہے آپ میں روکنا نہیں ہے زینب کیونکہ میری زینب روک نہیں سکتی لوگ اشتبا پھیلاتے ہیں لوگ اشتبا پھیلاتے ہیں عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالیٰ کے لیے کہ آپ کربلا نہیں گئے اس کی کیا حقیقت ہے کیونکہ وہ ایک بہت عظیب و شان شخصیت ہیں انہوں نے اپنے تو بچے اپنی پوری نسل کربلا میں ختم کر دی تو ہمارا ان پر کروڑوں بار کروڑوں ہاتھ سلام ان کے اوپر ذرا اس حقیقت کے اوپر سے اس کا بھی پردہ چاک کر دیں کچھ مریض ہیں کچھ ذہنی مریض ہیں کچھ مطلب میں کیا کہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ذہنی مریض لوگوں کے لیے اشتبا پھیلاتے ہیں اس کی بات ہوئی ہے ذرا میرے تو یہ خیال ہے کہ وہ جاہل ہیں وہ تاریخ انہوں نے پڑھی نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو میں آپ کو بتاؤں ایک صحاب نے پڑھا اور وہ ذاکر ہیں یہاں پر ہمارے کینیڈا میں ٹورنٹو میں مجھے پتا چلا ہے اور میں انشاءاللہ مجالس میں بھی اس کا تذکرہ کروں گا اور جمعہ کے خطبوں میں بھی کروں گا یہی آپ کا سوال انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ظالے میں آپ کو بتائے دیتا تو ذاکر صاحب نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کا نعوذ باللہ دامن داغدار تھا کیونکہ کربلا نہیں تھا تاریخ نہیں پڑھی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جعفر نمبر ایک مریض تھے اور وہ کسی جنگ میں جانے کی وجہ سے ان کی پنڈلی کے پاس سے وہاں سے وہ پیر کٹ چکا تھا وہ چل نہیں سکتے تھے مازور تھے اسہ لے کے چلتے تھے مریض بھی تھے اس لیے کربلا نہیں جا سکتے تھے وہ جہاد کر ہی نہیں سکتے تھے یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا جہاد تو دور کی بات ہے یعنی پورے قافلے پہ ایک طریقے سے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا پورے قافلے کو کیونکہ وہ چل نہیں سکتے تھے یہ معلوم ہی نہیں ہے اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جب خروج مکہ کا وقت آیا محمد حسین علیہ السلام نے مکہ کو ترک کرنا تھا تو عبداللہ ابن جعفر تشریف لے کے آئے تھے اور کچھ نے لکھا ادھر کچھ نے لکھا مدینہ کہ عبداللہ ابن جعفر آئے امام حسین علیہ السلام سے وہ جو طویل مقالمہ تھا کہ آپ رک جائیے جو چاہ رہے تھے کہ رک جائیں اور آگے نہ جائیں تو ایک انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا اگلے دن جو تشریف لے کے آتے ہیں تو اپنے دو شہزادے حضرت جعفر تیار کے پوتے آن و محمد کو ساتھ لے کیا تاریخ میں ہیں اور فرمایا کہ یا ابن عبداللہ روحی لکل فدا میری روح آپ پر قربان اللہ 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 میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا آپ جانتے ہیں میں محضور ہوں بیمار ہوں لیکن میں اپنے ساتھ یہ دو اپنے بیٹے بھائی اولاد سے زیادہ کوئی مذہب کوئی پیارا ہوتا ہے کہ یہ میں آن و محمد ہوں آپ کی بارگاہ آپ کی حتمت میں یہ میں دے یہ فدیہ قبول کیجئے یہ فدیہ یہ بی بی زیرم نے کہا تھا اللہم تقبل منا حاد القربان تو یہی جملہ تقریبا محمد ہے یہ فدیہ قبول فدیہ یہ بچے میں آپ کے ساتھ یہ دیتا ہوں یعنی اگر مشکل وقت آئے تو یہ آپ پر فدہ آپ پر قربان میری اولاد قربان آپ پر بھائی ان کو جو یہ اہتراز کرتے ہیں عبداللہ ابن جعفر کا کیا مقام سمجھتے جو عائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو فرمایا حضرت اللہ نے کہا ہے جو روایات جو علم رجازت دیکھئے ان سے کتنی روایات ہم کسی اسپیسفائی ایک شخص کی بات نہیں کریں گے ہم کسی اسپیسفائی ایک شخص کی بات نہیں کریں گے نہ کسی کا نام لیں گے نہ کسی ایک شخصی بات کریں گے نہ کسی ایسے کسی ایک شخص کو اہمیت دیں گے ہم تو اس طرح کے جتنے مریض ہیں کنلت جتنے مریض ہیں اور اسطبع پیدا کرتے ہیں یا نوجوانوں کے دلوں میں ایسی بات ڈالتے ہیں یا جن کے ڈال چکی ہے ایسی بات ان کے اذان کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے اسطبع کو زائل کرنے کے لیے جرنل بات کریں گے ہم کسی ایک انسان کو ایسے کسی مریض کو کسی ایک انسان کو اہمیت دینے کے قائل ہی ہے تو جس نے بھی کیا جہاں پر بھی کیا ابھی کیا پہلے کیا بعد میں کرے گا مسائل اشتباہ کو اس کو یہ وہ ختم کرنے کے لیے یہ سوال آپ کی خدمت کو اٹھایا ہے میں نے بطورے مثال ارز کیا ہے کہ مثلا ایک صاحب تھے مزاکر صاحب انہوں نے اس طرح ہوتا ہے تو یہ یہ ایک سوال یہ ہے کہ جو پاکستان میں بھی لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے اشتباہ میں مختلع ہوتے ہیں یوکے میں بھی آپ کیا ہوتے ہوں گے کہ یہاں ہمارے ہاں کینیڈا کے اندر بھی ہر جگہ دنیا میں ہوتے ہیں یہ لوگ ایسے جو حصد کرنے ہیں لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے وہ مظلوم شخصیت کیوں نہیں گئے ارے اپنی زوجہ تک اب امام حسین کے خدمت بارگاہ میں دے دیں کہ معلوم تھا یہ اسیروں کے جائیں کہ امام حسین اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ اللہ وہ ان کی منشاعز میں ہے کہ وہ دیکھنا مشیعتِ الٰہی اور اسیر اسیر دیکھا جاتا ہے اللہ تاکہ تین بچے کیا کہا میری میری بیوی نہ جائے کیا یہ کہا کیا روک لیا بیوی زینب کو بچے بھی دے دیے ساتھ یہ بھی لے جائے شخصیت شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو سمجھنے کے لیے بابا وہ جو ایرانی کہتے نا مخناداری یہ مغزی مخاص بابا کہ آپ کو عقل کی ضرورت عبداللہ ابن جعفر کو سمجھنے کے لیے ان کا مقام و منزلت سمجھنے کے لیے نہیں سمجھ سکتے عبداللہ ابن جعفر کو مقام کی شخصیت شہزادی شہزادی کے کردار شہزادی کے کردار پر بات ہو رہی ہے شہزادی نے جو ایک عظیم صبر کا مظاہرہ کی ایسا سے آپ نے ان کے عقیدہ توحید کے اوپر بات کیا قیامت تک کے لیے توحید کو ایسا سمجھا گئی ایسا سمجھا دیا کہ میں نہیں سمجھتا گا اس کے بعد کوئی اس طرح سے عملی تصویر پیش کر سکتا ہے دیکھیں تفسیریں بہت پیش ہو سکتی ہیں اس کے اوپر بڑی علم کلام سے علم ممنطق سے علم فلسفہ سے جو ہے گفتوک کی جا سکتی ہے کسی ائر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کے کسی ہیٹڈ ہال میں بیٹھ کر کسی آہ کسی چھاؤں میں بیٹھ کے مگر پریکٹیکلی جلتے ہوئے ریگستان میں سر شہدہ اپنے بچوں کے سروں کو سامنے رکھ کے سامنے چلتے ہوئے چاروں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے تانے کسے جا رہے ہیں درے پڑھ رہے ہیں سمجھیں اب بیک کجاوہ ہوت ہیں پیاس کے مارے برا حال ہے کوئی جو ہے وہ نین کا اور اس طرح کا اجتزام نہیں ایسے وقت میں کوئی کہے کہ ہم نے پروردگار کی طرف سے سوائے حسن اور جمال کو کچھ دیکھا ہی نہیں انسان تو ایک موت کے اوپر اس پر شکوہ آ جاتا ہے انسان کیا کچھ کیا اٹھتا ہے یہ ہے پیکٹیکل پوہید کو پیش کرنا میں نہیں سمجھتا کہ شہزادی نے جو کردار پیش کیا اس کا رہتی دنیا تک کوئی جو ہے وہ میں سے کردار کبھی پیش کر بائے گا جو شہزادی نے شاعرات کے ذریعے سے عزداری یعنی عزداری کے ذریعے سے اگر میں کہوں کہ پوری دنیا میں جو پیغام ایمان حسین سلام کو پھیلانے کا جو ایک ذریعہ اختیار کیا ایک بہت خوبصورت شیئر کسی فارسی شاعرگاہ میں چاہوں گا کہ اسی کے اوپر پھر ہماری بات اور مزید آگے بڑے گی کہ کربلا کربلا میمون در زینب نبوت اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے یہ ایک ایسا میں کہوں گا یہ ایک الہامی جملہ ہے کہ اس کے قلب کے اوپر یہ اترا اور اس میں دو سطروں کے اندر پوری کربلا اور پورا آگے کا فیوچر بیان کر دیا کربلا اس کی ذرا تشریح بھی فرما دیں اور اس کی تفسیر بھی فرمائیں اس کے اوپر ذرا بات ہوگی کہ عزداری کیوں عزداری کیوں کریں کیوں مہم ہے عزداری دیکھیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کربلا 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 میمون گر زینب نبوت کہاں گر زینب نبوت کربلا نبوت کہ اگر بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نہ ہوتی تو کربلا کا مقصد فوت ہو جاتا اور ان بلکل دوست فرمایا ایک لقب بی بی زینب صلی اللہ علیہہ جو ہے وہ ہے شریکت الحسین امام حسین علیہ السلام کی مشن میں برابر کی شریک ہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کس طرح آپ دیکھیں یہی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کتنے مضبوط کردار کی مالکہ ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کے مار اے تو اللہ جمیلہ جس طرح ابن زیاد کو جواب دیا کہ میں نے اللہ کی خوصورتی کے علاوہ اور چھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تو ادھر آپ یہ دیکھئے کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہہ جن لحظات میں یہ جملہ فرمانی ہے بڑی اچھی بات کی اس سے بلکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے آخری لحظات میں جب وہ جنگ کر رہے تھے جب سب کو اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھا اٹھا کے لائے چکے تھے آخری لحظات میں جو جنگ کر رہے تھے تو وہ بنا دی کہ ندا یا ایتہ النفس المتمئنہ ارجعی الارب بکرابیتن مردیا یعنی وہ اتنے متمئن نفس سے کہ ان کو لقب اللہ سے اتنے زیادہ اتمنان قلب ان میں تھا کہ ان لحظات میں ان کو یہ لقب دیا جا رہا ہے ان لحظات میں تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ بھی اسی طرح سے شریک ہیں ہوں کے کہ آپ دیکھئے کہ وہ جواب جو ایک جملہ مقتل کا کہہ دوں ایک جملہ مقتل کا کہہ دوں جس طرح سے آپ نے متمئن نفس کی بات کی ایک جملہ کہہ دوں اس طرح شہزادی کی بات کر رہے ہیں میں نے کہیں پر سنا کوئی بہت بزرگ عالم مقتل سے اس کو پڑھ لائے تھے کہ اور انہوں نے اس کو فلسفہ کے ذریعے بھی اور منطق کے ذریعے سے بھی اس بات کو آگے بڑھایا کہیں سے تمہیں ایک روایت نقل بھی کہا کہ ایک کومن سینس کی بات ہے جب کسی بھی انسان کا ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی جب کسی بھی انسان کا کو حتمی یقین ہو کہ اب اس کی موت قریب ہے اور جوجو وہ موت کے قریب جائے گا آپ دیکھیں گے انسان کے چہرے پر پریشانی کے اثار نمودار ہوں گے اس کی بوڈی لینگوش تبدیل ہوگی وہ اس کے آساب اس کے جو آساب میں اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوں گے مگر دشمن کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جو جو کی مخت شہادت قریب آ رہا تھا چہرے سے مزید نور ساتھے ہو رہا تھا یعنی لقائے پرودگاری کے طرف امام حسین تا بڑھ رہے تھے اور اس قدر آ رہی ہے کہ جو جو وہ لحظات بالکل قریب تر آ رہے تھے دشمن کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں دشمن دشمن کے نرگے میں تھے ہانیوں کے نرگے میں نہیں تھے مولا حسین دشمنوں کے نرگے میں تھے دشمن کہہ رہے ہیں کہ اتمنان قل کی یہ کیفیت تھی کہ جو جو وہ لحظات قریب آ رہے تھے حسین ابن علی کے چہرے سے نور ساتھے ہو رہا تھا اللہ وقت پر یہی چیز آپ نے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے کہا کہ یہ روایت میرے ذہن میں آ گئی میں اپنے ناظرین کی خدمت اور ادھر یہ نقطہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کوئی یہ مان نہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ امام تھے تو ان کو درد نہیں ہوتا تھا اتمنان قلب تھا تو وہ تکلیف اور قرب سے کا جو تھا احساس نہیں کہا بھائی وہ بلکہ جتنا امام جو ہے جتنا ان درد ہوا نا وہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی ایک وقت ہے کوئی شخص ہے مثلا ایک عام انسان وہ جب انسان کے طور پر ان سے جن سے محبت کرتا ہے ان کو ان کی شہادت دیکھے یا مثلا وہ بچوں کی پیاس دیکھے تو وہ منقلب ہوگا لیکن ایک وقت ہے کوئی شکی اور قلب انسان ہے جو اپنی اولاد بچوں کی پیروانی کرتا ہے مثلا یہ درجات ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں لیکن جو امام ہو ہر ایک کے حد تاکہ وہ منافق جن کو دیکھے امام حسین علیہ السلام جب خطبہ دے رہے ایک وقت مولا نے مو موڑ کے گریہ کرنا شروع کیا تو کسی شخص نے کہا کہ یا حسین ابن علی آپ تو علی کے بیٹے ہیں تو آپ تو بہادر ہیں آپ شجائے ہیں تو آپ کیا ہمارے سے نعوذ باللہ من صالح لقل کفر کفر نہ باشد کہ آپ کیا ہمیں دیکھ کر ڈر گئے ہیں خوف زد ہیں تو مولا نے فرمایا نہیں میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بڑا بڑی جمع غفیر جہنم میں جا رہی ہے میں تم لوگوں کے لیے رو رہا ہوں تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے قلب کا کیا حال ہوگا جب اہل بیت کے مسائب ان کے سامنے سے گزرے ہوں گے ان کے اصحاب کے مسائب سامنے سے گزرے ہوں گے اور آئندہ کے مسائب ان کے سامنے ہیں کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا مسائب آنے والے ہیں لیکن مسائب کی انتہا کے باوجود اتمنان قلب یہ کجیب ہے وہ اللہ سے راضی اللہ ہم سے راضی اتمنان قلب اس میں اس میں فرق نہیں آتا درد کی شدہ یہ ہمارے انسانوں میں ایک جملہ ارز کرنا ہم عام انسانوں میں یہ دو متضاد چیزیں ہیں یعنی اگر درد ہو تکلیف ہو اضطراب ہو اور پھر سامنے قلب ہو یہ دونوں چیزیں جوانے ہی ہو سکتے ہیں یعنی جو آپ رائٹ لیس ہو جو آپ فرمانے تھے کہ انسان اگر درد میں تکلیف میں ہے ایک طرف تکلیف دوسری طرف اتمنان ہے نہیں حتمی یہ دونوں چیزیں جوانے ہی ہو سکتے ہیں حتمی طور پر یقین ہو کہ ابھی کچھ دیر کے بعد نہ صرف میرا سر کٹے گا بلکہ میری لاش کو پامال کیا جائے میرے حارم کیوں پر حملہ ہوگا میری بہنوں کو میری بچوں کو اسیر کیا جائے گا کیا کچھ ہوگا یہ میں امامت سے معلوم بھی ہے اگر یہ کسی انسان کو بتا دیا جائے اور اس کے پاس بتاؤ کہ چند منٹ رہ گئے ہیں چند دقیقے رہ گئے ہیں اس کی باڈی لگنی میں تو انسان بدعواس ہو جائے مگر یہاں پر آپ دیکھیں شجاعت کا آپ دیکھیں اور یہ متصل ہونا پر نگار سے دیکھیں اس کی حجت کا ہونا دیکھیں کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ حسین ابن علی کے چہرے کا نور بڑھتا چلا جا رہا تھا کیا نور میں کوئی کمی تھی مگر دشمن کہہ رہا ہے کہ روشن تر ہوتا چلا جا رہا تھا جو جو وقت شہادت قریب آ رہا تھا حسین ابن علی لقائے پروتگار کی طرف بڑھ لائی تھے خدا کی بارگاہ میں بڑھ لائی تھے چہرے کا نور اور اتنان بڑھتا چلا جا رہا تھا یہی چیز آپ نے شہزادی کی بیان کی تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں عمیر المومنین کس قدر بار بار اٹھ کر آسمان کی سفیدی کی طرف دیکھ رہے تھے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ شب کب یہ شب کب ختم ہوگی کب وہ سحر نبودار ہوگی اور کب ضربت لگے گی کب خدا کی جانب جانے کا سفر شروع ہو جائے گا دیکھیں نا مطلب کوئی ایک شخصیت نہیں ہے کئی سے کوئی ایک لے کر آ گیا اور اس کے اوپر یہ سلسلہ نورانی سلسلہ ہے جب ہم حدیث سلسلہ تو زہد بیان کرتے ہیں تو یہ سلسلہ نورانی سلسلہ ہے یہ پورا سلسلہ ہی نورانی جو نہیں سمجھا آج تک وہ تحقیق کر لے وہ پڑھ لے تھوڑا سا تاجسوب کی اینک کو اتار دے دور رکھ دے پھیکی دے تو بہتر ہے تاجسوب کی اینک کو پھیک دے اور پڑھے تاریخ کا مطالعہ کرے اس کو پتا چلے گا اس میں سب حسین ہیں اس میں سب محمد ہیں اس میں سب علی ہیں اس میں سب فاطمہ ہیں بسم اللہ قبل اللہ جی ماشاءاللہ میں بہت صورت آپ کے جبنے ہیں تو آپ کا جو وہ شریکت الحسین والی بات جو میں کر رہا تھا میں اس کو ذرا چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے کہا کہ جو لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کیسے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام تو امام حسین لیکن یہ جو شیر تھا آپ نے جو فارسی کا پڑھا کہ یہ بھی زینب صلی اللہ علیہہ اگر نہ ہوتی تو کربلا کا مقصد فوت ہو جاتا یہ حقیقت بھی ہے یہ اس لئے ان کا لقب بھی شریکت الحسین ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہدہ شہید ہو چکے من جملہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اب جس مقصد کے لیے یہ مقصد جو تھا پیغام پہنچانا قیامت تک کے لیے یہ کس نے پہنچایا یہ انہی بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے پہنچایا جگہ جگہ کوفہ و شام کے درباروں سے لے کے گلی کچھوں میں جو خطبے انہیں نے دیئے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے ان خطبوں کے ذریعے اہل بیت کا تعرف کرایا خدا کی وحدانیت کا تعرف کرایا اور یہ آپ دیکھئے جو امام عزیر العابدین علیہ السلام نے ان کو ایک لقب دیا تھا کہ یا احمد اللہ انت عالمات و غیر مفہمات و غیر مفہمات کہ اے میری پوپی جان اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ کوئی کسی مولم نے آپ کو نہیں پڑھایا یعنی اس کا مطلب ہے کہ صاحب علم لدنی ہے اللہ تعالی سے علم حاصل کر کے ہیں یہاں دنیا میں آگے کسی سے نہیں پڑھ کے علم حاصل کیا یہ اور معصوم امام عزیر العابدین امام کے زبان مبارک سے جب یہ کلمات آتا تھا صادق ہونے ہیں تو پھر یہ آپ سمجھے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کا مقام اور فہمات و غیر مفہمات یعنی کوئی سوچ سمجھ دینے والا کوئی بزرگ ہو کے وہ بتائیں کہ آپ ایسا کریں یا ایسا کریں نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ان کو مثلاً الہام ہوتا ہے خدا کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا قدم اٹھائیں کیا کریں خدبہ اگر دے رہی ہیں تو کیسا خدبہ دیں کس آواز میں خدبہ دیں کس طریقے سے بولیں اور کیا بولیں تو یہ فہمات و غیر مفہمات میں یہ چیز آتی ہے اور عالمات و غیر معلمات میں ان دونوں چیزوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو یہ بات کردار بی بی زینب صلی اللہ علیہہ روز اروشن کی طرح کھل کے سامنے آتا ہے بس صرف دقت کرنی ہوتی ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا you need to read between the lines which we don't تو وہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کو دقت سے پڑھیں اور جو مثلاً ممبروں سے جو مسائب بیان ہو رہے ہیں ان مسائب میں بھی فضائل ہوتے ہیں اہلِ بیت علیہ مسلم کے اکثر اور ان پر گھر جا کے نہ صرف وقت گریہ ہی نہیں بلکہ ان پر گریہ بھی کریں اور غور بھی کریں اور سمجھیں ان ہستیوں کو کہ ان ہستیوں کا کیا مقام تھا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شریکت اور حسین ہی ہے کہ جن کی وجہ سے آج گھر گھر میں ماتم ہو رہا ہے یہاں دنیا افریقہ میں چین میں کینیڈا میں ہم نورت امریکہ سے لے کر آپ کے یوکے سے لے کر یورپ میں کون سا دنیا کا ملک رہ گیا جہاں حسین حسین نہ ہو رہی ہو یہ وہ چیز تھی کہ جو شریکت اور حسین پی بی زینب صلی اللہ علیہ نے ایسا پیغام ایسی جگہوں پہ پہنچایا کہ وہ سینہ بس سینہ لوگوں کے پاس منتقل ہوتا چلا گیا ہر جگہ لوگ یہ دیکھتے تھے اور لوگ لکھ لیتے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا ہم نے یہ دیکھا ہم نے یہ سنا تو وہ چیزیں جو آئیں وہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی طرف سے آئیں اور جب تک وہ صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ نہ کرتیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ اور متعارف نہ کراتیں کہ تین حقیقت میں کیا ہے مسئلہ نہ آپ دیکھ لیجے کہ وہ یزید ابن معاویہ ملون خلافت و ملوکیت میں ابو العالی محدودی صاحب جو لکھتے ہیں کہ وہ یزید وہ شخص تھا جو تخت پہ جا کر یہ اعلان کیا حلال اعلان کہ کوئی وحی نہیں تھی کوئی خدا نہیں ہے کوئی قرآن نہیں ہے یہ تو خاندان بنی حاشم نے ڈھونگ رچایا تھا صرف تخت کو تاج کو حسنی کرنے کے دیگے تو یہ جو وہ کہتا تھا اور اور بندروں سے کھیلتا تھا شراب پیتا تھا حلال اعلان کیا ہے جی ناظرین تھوڑی سی لانگ ڈسنس کال کی ویسے تھوڑی سی ڈس ایمز ہوئی ہے معذرت چاہتے ہیں جیسے بھی قبلہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہے وہ جہاں سے بات رکھی اس کو آگے بڑھائیں گے بی بی کے عظیم و شان شخصیت کے اوپر ہماری گفتگو کا صلی اللہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے جناب زینب کبرا سلام علیہ وآلہ کے جو پیردار قبلہ نے بہت اچھی بات کی اور ریفرنس بھی پیش کیا کہ کس طرح سے شہزادی نے جو ہے وہ استقامت کا مظہرہ کیا اور آشورہ سے پہلے آپ کا جو کردار ہے اور آشورہ کے بعد ان دونوں کے برمیان جو فرق ہے اس کو بھی واضح گیا قبلہ ہمارے ساتھ ہے قبلہ بسم اللہ جہاں سے بات رکھی تو اس پر ٹیڈیو فرمائی بسم اللہ جی میں اس پہ آرہا تھا کہ بی بی زینب سلام علیہ وآلہ کا جو کردار تھا اور جس استقامت سے انہوں نے کیا اور سینہ بسینہ جو ہمارے تک منتقل ہوا اس میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یزید جو تھا جو تخت کے اوپر جو اعلان علیہ وآلہ کہہ رہا تھا ابو العلہ مہدودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و محلوقت میں لکھا اور یہ لکھا کہ دیکھئے کہ وہ اپنے آپ کو ملون مسلمانوں کا امیر کہہ رہا تھا امیر المومن آنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے یا علی انتہ امیر المومنین امیر امیر علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی امیر المومنین ہو نہیں زکتی میں نے کہو ہے ہی نہیں کوئی امیر المومنین مولا کہہ رہا ہوا بے شک ایسے یہ بے شک ایسے یہ ناظرین اکبر بہت خیر ہوں بسم اللہ 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 فرمائیے فرمائیے اگر ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے تو آہ کال جوائن کر دیں اگر قبلہ آ ساتھ ہیں تو کال کو جوائن کر دیں تاکہ بات پاکے بڑھا اجازہ ہے بہت خوبصورت بات آہ قبلہ فرما رہے ہیں شہزادی آہ کے حوالے سے کیونکہ آج ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے ہم محدود وقت میں رہتے ہیں نوجوانوں کی خدمت میں جو ہے وہ آہ کس طرح سے یہ آشورہ آپ تک پہنچا کس طرح کیا عزداری آپ تک پہنچی کس طرح یہ پورا مکتب آپ تک پہنچا صحیح السالم اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے کیا غربانیت دی گئی کیا مسائب اٹھائے گئے ان تمام چیزوں کا ذکر ہو وہ کیا صدبات تھے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے کیونکہ بے شک عزداری جو ہے وسینہ وسینہ جو ہے وہ چلپی چلی آ رہی ہے ہم نے اپنے آباوجدات سے اور ہم نے اپنے آباوجدات سے اس کو دیکھا لینگویجز کا فرق آتا رہا کیونکہ دشمنان اہلِ بیت شرابتے کرتے رہے زندھاتے رہے مومدین سفر کرتے رہے اجرتے کرتے رہے لینگویجز جو ہے وہ تبدیل ہوکی رہی زبانِ تبدیل ہوکی رہی مگر نظریات کے اندر اور امام حسین السلام کی شدید محبت کے اندر کوئی فرق واقع نہ ہوا ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت ابھی ماشاءاللہ سکربلا آباد ہے اور پوری جہانِ تشیعہ کا مرکز ہے امام حسین السلام کی قبر مبارک اور جس وقت پوری دنیا سے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں بہت متعدد زبانیں بولنے والے اور جب ہم دیکھنے کسی بھی ایک زبان میں مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو سب ملکے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گریہ کر رہا ہوتے ہیں انسان جب ہی گریہ کر سکتا ہے جب وہ کسی زبان کو سمجھ رہا ہوں مگر حسینی زبان میں سمجھتا ہوں میں قبلہ سے بھی اس کے اوپر بات کروں گا اب ابو لالہ ممادودی ساتھ کا کوئی واقعہ پیش کر رہے تھے وہ بیاد کر دیں تو پھر میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گا کہ وہ ہماری ایک سنٹرل لینگویج جس کو حسینی لینگویج کہتے ہیں وہ کیا ہے چاہے کتنی زبانیں بول بولنے والے جب مرکز میں سید و شہدہ کے گرد جمع ہوتے ہیں تو وہاں زبان عمان کی قید نہیں رہتی اس پہ بھی آنگا ذرا آپ مہدودی صاحب والی بات مکمل فرما دیں جی تو میں مہدودی صاحب کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ یزید جو اتنا ملون انسان جب تخت پہ بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا امیر کہہ رہا تھا گویا وقت وہ آ چکا نہیں ہوئی تھی ایسے باتیں کرنے کی اس کی جررت کیوں پیدا ہوئی کیونکہ یہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اس کی حکومت آپ دیکھئے کہ کہاں سے شروع ہوتی تھی شام سے عجاز یمن اور وہ عرب ممالک سے لے گیا تاکہ ہند تک بنو میہ کا اثر الرسوخ آ چکا تھا تو یہ جو اتنی بڑی سلطنت کا یہ فرعون جب سامنے آتا ہے تو اب اس کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے اور اتنی بڑی طاقت جو سامنے آئی ہے اور وہ کسی کو پر جو باتیں اسلام کے خلاف اس طرح کھل کے جو وہ کر رہا ہے اور لوگوں کو جررت نہیں ہے کہ اس کوئی ٹوک سکے یا کوئی روک سکے تو اگر یہ شخص اپنے مقصد میں جو اب اعلان اللہ لعلان کہہ رہا ہے اس میں کامیاب ہو جاتا تو اسلام فوت ہو جاتا ابوالعالہ مہدودی نے اس نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ پورے امت مسلمہ کی نگاہیں نواسے رسول پر تھیں کہ اگر وہ بیعت کر لیتے تو اسلام ختم ہو جاتا تو دوسری طرف کردار ہے بی بی زہنب سلام اللہ علیہہ ہے کہ انہوں نے جو اس استقامت سے کام لیا ہے تو وہ کردار ایسا ہے کہ یزید کو موتوڑ جواب ایسا دیا کہ اس کی جڑوں کو ختم کر دیا اس کی اتنی بڑی سلطنت جو فیرون بن چکا تھا یہ شریکت الحسین ہی تھی اور ان کے بھتیجے امام زین اللہ علیہ السلام ان دو ہستیوں نے یزید کا تیا پانچہ کر دیا اس کا جنازہ نکال دیا اس کی فکر کو ختم کر دیا ہار گیا یزید ختم ہو گیا پرباد ہو گیا یزید اور اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی خدایی اسٹیٹیجی دیکھیں نا اس نے رواعت کتاب سب اس نے جمع کیے ہوئے دنیا بھر سے سفرہ بلائے ہوئے دنیا بھر کے صحافی بلائے ہوئے پورا احتمام کیا ہوئے اور کاتب لکھ کیا رہا ہے جو جناب زینب کفرہ صلی اللہ علیہ کیا رہا ہے یعنی محل اس کا تمام تر انتظامات اس کے اور شہزادی فرما رہی ہے ہمارے آزاد کیوں کے غلام کی اولاد شہزادی اس کو مہا پر بلکل اس کو اوقات جو یاد دلائی وہ جملے منعان جو ہے وہ تمام جو اسی کے لوگ تھے انتظام دیکھیں خدا کا بھی اللہ حکم بسم اللہ تھوڑی سے دو جملے اس میں قبلہ جہاں جہاں بی بی نے بالکل جو خطبات جو دیئے ہیں اور حتیٰ کہ امام زینال عبدین علیہ السلام نے بھی وہ جو بنو میہ کا اتنے عرصے سے جو پروپاگنڈا چل رہا تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کسی کو پتا چلا کہ ابن عبی طالب علیہ السلام نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں شہید کیے گئے تو کسی نے شامی نے یہ پوچھا کہ اچھا تعجب سے کہ اچھا علی نماز بھی پڑھتے تھے نعوذ باللہ من ذالک یعنی جو یہ سوچ تھی آج آپ دیکھیں کہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی مسلمان میں یہ جرت نہیں کہ وہ اہل بیت علیہ مسلم کے بارے میں زبان درازی کر سکتے ہیں جرت نہیں حتیٰ کہ دل میں بغض ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن چاروں طرف سے امت مسلمہ ان پہ ایسا وار کرتی ہے کہ وہ پھر آئندہ بات کرنے کا لائق نہیں رہتا ہمیشہ کے لیے گھنگا ہو جاتے ہیں حیثیت ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو یہ کس کا کردار ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کربلا سے پہلے کیا ہوتا رہا کتنے سال کتنے سال ستر ہزار منابع سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے مسلسل سا پشکم کا سلسلہ اس میں لیکن پینو کیجئے یہ کیا چیز ہوئی کہ اس کے بعد آخر مسلمانوں میں آج بھی ہے کہ جناب فلانا امیر المومنین امیر شام کے پیروکار یا نہیں آج شدت سے جو اس کے محبت کرنے والے تو وہ تو شدت سے اس طرف جاتے نا کہ وہ کہتے کہ نہیں وہ ٹھیک تھے جی ناظرین بہت معذر چاہتے ہیں کیونکہ لانگ دسٹنس کالے اور بار بار جو ہے وہ مرا رابطہ آہ پتا ہو رہا ہے تھوڑا سا آہ جو ہے وہ تھوڑا سی گفتگو ہماری باقی رہ گئی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کریں کیونکہ ایک ہتمی نتیجے تک جو ہے وہ پہنچ پائیں کیونکہ شہزادی کے عظیم کردار کے اوپے بات کر رہی ہے اور کس طرح سے شہزادی نے اس کا بیڑا اٹھایا اور پوری طلیہ کے اندر ایمان حسین السلام کے نام کو اور جن پر ظلم ہوا اس کو رکنے اس میسیج کو رکنے نہیں دیا بسم اللہ قبلہ بلکل ہم اپنے آخری لحظات کی طور پر نائیں بسم اللہ بس میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ دیکھئے کہ اگر انسان کبھی منطق سے بھی سوچے اور تعریف کو پڑھے کہ تعریف کا ایک باپ سیاہ ترین جو بنو امیہ کا کردار سامنے آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اہل بیت سے دور کر رہے ہیں سب وہ شتم تک چلے گئے پیسے دیے جارے ہیں حدیث گھڑی جاری ہیں اور آج بھی ان کے پیروکار شدت سے آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی زرہ سے کوئی بات کرے تو اس پر پرچہ تک ہو جاتے لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکتے نہ کوئی کہتا ہے کہ جنگ میں مثلا کون درست تھا اور کون نہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہمی المومنین علیہ السلام کی خلاف کوئی بات نہیں کرتا کسی کی جورت نہیں ہے کسی کی جورت نہیں ہے اہل بیت کے خلاف بات کرے سب کے سب کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے ہیں اور بلکہ ہم ان سے زیادہ ہیں دوسروں سے ہمارے سے زیادہ بھی کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں لوگ یہ کس کا کردار تھا یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کا کردار تھا یہ امام سیر العابدین علیہ السلام کی قربانیاں تھیں یہ امام سید شہدہ کا پاک خون تھا کہ جس کی وجہ سے آج اہل بیت علیہ مسلم کا امت مسلمہ میں وہ جو مقام ہر ایک کے زبان سے آپ سنتے ہیں ان کے فضائل و مناقب وہ مقام اور احترام جو آپ دیکھتے ہیں اور کسی کی جررت نہیں ہے کہ ناصفیت کو اظہار کرے لیکن کر بھی دیتے ہیں لوگ اظہار یہ کرداری بھی دیتی ہے عرصہ علیہ السلام اللہ علیہہ تھا وہ جو پیغامات ہو اس کے اندر جو اس کی روح ہے جو ازاداری کی روح ہے اس کے اندر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو اسا وقت ہمارے پاس ہے کہ یہ ہم اچھے طرح سے دیکھتے ہیں سیدو شہدہ کے حرم پر پوری دنیا کے لوگ آئے بھی ہوتے ہیں کوئی رشین زبان بولا ہے کوئی فارسی بولا ہے کوئی ازربائی جان کا ہے کوئی عرب کے مختلف ممالک کے لوگ ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے ہندی ہے اردو ہے پھر ہماری اپنی علاقہ ماشاءاللہ دھیروں زبان ہیں درجنوں ہر جنگہ کے شیعہ پہنچتا ہے وہاں ہر جنگہ کا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک میلس کسی زبان میں ہو رہی ہے سب مل کے عزداری کر رہے ہیں انسان جب تک نہیں رو سکتا ہے جب تک وہ کسی چیز کو سمجھے نہیں تو یہ کیسے ممکن ہو جاتا یہ حسینی لینگویج جو ایک معجزہ ہے یہ کیا ہے اس پر تھوڑی بات کر لیں جو آپ حسینی لینگویج کی بات کر رہے ہیں نا واقعی عزداری ہے سجد و شہدہ کسی کوئی لینگویج بیریئر بھی اس میں کار کردہ دکھائی نہیں دیتا آپ دیکھئے ابھی میں تین دن پہلے کی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میرے پاس ایک یہیں کا کینیڈین نیشنل ایک شرس آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ جناب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں آپ کا شیعہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا تمہیں کیا چیز متاسک کس وجہ سے تم شیعہ مسلمان ہوئے آخر وجہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ آپ کا جو جاننے والے ہیں یہ اپنے سید شیعہ یہ مجھے شام غریبہ کی مجلس میں لے گئے وہ شام غریبہ کی مجلس اردو میں ہو رہی کہا میں وہاں پہنچا اور اچانک مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے اچانک رونا شروع کیا مجھے احساس ہوا ایسی روحانیت کا اور میرے پر غم تاری ہو گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ یہی لوگ ٹھیک ہیں شام غریبہ کی مجلس میں تو یہ مجھے آبدی صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کو ٹی وی چینل کے اوپر ایک وہ فون آیا سکوٹلینڈ سے کوئی بوڑی خاتون نے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہیں کی سکوٹلینڈ کی تھی انگریز تھی تو انہوں نے یہ سکوٹش تھی کہ انہوں نے کہا کہ who is this حسین whenever you say the word حسین I start crying so who is this حسین me and my husband بوڑی عورت تھی تو میں آپ سے یہ یہ جو آپ کے universal language ہے ازداری سید و شہدہ ازداری سید و شہدہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک universal language ہے آپ کو شاید اس زبان میں بولنے کی بھی ضرورت نہ پڑے وہ جو ازداری بزاتے ہیں خود اس کی ایک روحانیت ہے اس کی بہت سارے زاوی ہیں جس کی طرف سے اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے ڈی ایج ڈی بھی اگر کوئی کریں اور اس ٹاپک کے اوپر تحقیق کریں تو بائید نہیں ہے کہ ان بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ان کو ملے ہر زاویے سے اس کے اوپر دیکھیں شائر حسینی کی اہمیت ازداری کو پوچھانے کے لیے کیونکہ بہت جگہوں پر ہم literature تقسیم نہیں کر پاتے بات نہیں کر پاتے جنوز جارہ ہوتا ہے ہمارے سنیوں پر ہاتھ ہوتے ہیں ہمارے شائر حسینی کی اہمیت وہ لہراتے پرچم وہ تازیے وہ ذلجنہ تمام چیزیں جو دوسری اقوام پر اثر ڈالتی ہیں شائر ان شائرات کی اہمیت پر تو اسی بات ہو جائے شائر حسینی تو شائر اللہ ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَمْ قُلُوب قرآن میں جو شائر اللہ کی احترام کرتے ہیں تو یہ انسان کے دل کے تقوی کی علامت ہیں جو نہیں کرتے تو آپ دیکھ لیجئے اس کا اوپسٹ کیا ہے تو شائر حسینی خود امام حسین اللہ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ دین کے لیے دین کو بچانے کے لیے نکلے اور بچایا دین کو مولا حسین اللہ علیہ السلام نے تو ان کی یاد درحقیقت اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی جو شائر اللہ ہے وہ یہ عزداری ہے سید و شہدہ ہے اب اس کے اندر یہ تازیہ علم یہ سب یہ شائر اللہ ہیں مثلا ہانِ کعبہ کو بھی جب کہا جاتا ہے کہ شائر اللہ ہیں وہ کیوں کہا جاتا ہے یہ سمبل ہے تو یہ سمبل کا ہم نے احترام کرنا ہے اور دوسرا آپ کیا فرما رہے تھے تو شائر حسینی کیا فرما رہے تھے دوسرا یہ جو ہم ہمیں شیعوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم مثلا یہ ایک خاص انداز میں جو ہم چلتے چلے آ رہے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسم ہے جس کو انجام دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی جو اگر رسم ہونا تو وہ آپ آ کے دیکھئے کہ وہ روتے کیسے ہیں وہ ایسا روتے ہیں کہ جیسے امام سادق علیہ السلام نے فرمایتا رہا ہے کہ میرے جس پر ایسا رہا کرو جیسے جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑی عورت روتی ہے تو دیکھئے ہماری مجالس میں آ کے یہ رسم ادا کرنے والا ہے یہ دل ٹوٹا واے ایک شخص ہے جس کا دل زندہ ہے جس کے دل میں حسین بستا ہے جس کے دل میں زینب کبرا بستی ہیں جس کے دل میں امام سجاد بستے ہیں یہ یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ لوگ جو رو رہے ہیں کیا یہ ہر سال جو روتے ہیں ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا ہے کیا یہ اتفاق ہے کیا یہ ایک رسم ہے آخری دو چال منٹ آخری دو چال منٹ اس گریے کا اثر اس گریے کا اثر اور اس گریے سے دشمن اس گریے کا اثر اور اس گریے سے دشمن کا خوف چودہ سو سال پر محید خوف چودہ سو سال پر محید ہاں گریہ تو وہی کرتا ہے جس جو اپنا ہو پرائے تو گریہ نہیں کریں گے جس کے گھر میں جنازہ ہوگا وہی روئے گا نا ہم سائے تو آگے ہم سب کریں گے اب جب یہ کہتے ہیں ہاں خوف اس بات میں بیٹھ کے گریہ کر رہا ہاں کیوں خوف کریں خوف اسی لیے ہے نا کہ بھائی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم گریہ کر رہے ہیں وہ گریہ نہیں کر رہے تو خوف اسی بات کہے کہ جب وہ کہتے ہیں وہ ہمارے ہم کہتے ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں ہمارے تو بھائی روے گا تو وہی نا گریہ تو وہی کرے گا جس کو دکھ ہوگا آپ جو اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم سچے ہیں دعوی میں یہ دعوی سچا دعوی جب ان کو دکھائی دیتا ہے تو ان کو خطرال دکھائی دیتا ہے کیا گریہ کرنے سے دوسری اقوام کے سامنے حق واضح نہیں ہوتا یہ خوف نہیں ہے کہ حق واضح ہوگا پوری دنیا مل کر لانت کرے گی کچھ لوگوں پر جنگوں مقدس ماد بنایا ہوا ہے یہ بھی تو خوف ہے نا ایک شخص روے جا رہا ہے تو رونے والے سے پوچھے گا نہیں انسان کہ میں کیوں رو رہا ہوں کیا ہوا وہ بتائے گا کہ یہ ہوا کس نے کیا فلاں نے کیا اس کو کون لایا فلاں لایا فلاں کو فلاں لایا ہم نے اسلام آباد کے جلوس میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ مصری تھے کوئی اس کا بچہ کھڑا ہوا تھا عرب تھے تو وہ اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ کون ہے اس نے کہا یہ شیعہ ہیں تو یہ ہیں کون اس نے کہا میں کیا بتاؤں بس یہ اچھے لوگ نہیں ہیں نہیں اچھے لوگ نہیں ہیں جو بھی لیکن کر کیوں نہیں تو میں پاس سے گزر رہا تھا مصری تھا اس کا گھر تھا اس کے باہر سے ایف 11 کی بات ہے اسلام آباد میں تو میں نے اسے کہا بچے کو کیوں نہیں بتاتے بتاؤ یزید کون تھا بتاؤ کیوں کیا اس نے امام حسین علیہ السلام کون تھے پھر میں نے اس بچے کو بتایا میں نے کہا تمہارے رسول اللہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے تھے ان کے بیٹے تھے یزید نے ان کو قتل کیا تھا اب اپنے باپ سے پوچھنا کہ وہ کس کا بیٹا تھا اور وہ تخت پہ کیسے آیا تھا ذرا پوئی باپ سے پوچھ رہا لیکن آپ کی بات بھی تو خوف اسی چیز کا ہے کہ بات کھل جاتے اور وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں پردہ اور اسی لئے تو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے میں یہ راہ ہے کہ جب آپ جنگے سے بھی بات کریں تو خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے تو خاموشی تو پھر نہیں رہتا ہے کوئی خاموشی اختیار نہیں ہوگی بتایا جائے گا جہاں پر یزید پر خالی لانت کا سہرہ رکھ کر اس کو رک گیا یزید کو یزید بنانے والا کون ہے یزید کو تمام اشائرات سے بیعت لے کر تمام اشیروں سے پوری سیاست کر کر تمام قبیلوں کو اسے بیعت لے کر یزید کو اس پائے تخت تک پہنچانا وہ جرد نہیں ہے اور اس شخص اس کو حاکم شام بنانا وہ جرم نہیں ہے بات تو بہت بیچے تک جائے گی اب سیم یزید کو کہہ فاسق تھا شرابی تھا بندر شوخین تھا تماشوں کا یہ اس میں الجھائیں نہیں یزید جرمی تھا بات یہ ہے کہ یزید آیا کیسے جب امام حسن علیہ السلام کی ساتھ کی سائن ہوئی تھی کہ اب تمہارے بات تم جانشیر مقرر نہیں کروگے تو بتائیں نہ کہ اس کی کلوزز کیا تھی اس کی شخیں کیا تھی کس نے پامال کی اور جس نے پامال کی اس کو کون لے کر آیا اس کا کیا حق تھا اور وہ گورنر کس کے اہد میں لگا اور اس نے مولانا امین مومین کے آتے ہی بغاوت اعلان کیوں کیا اس کو تو مامو جان بنائے ہوئے کاتیب وحی بنائے ہوئے خالو المومین بنائے ہوئے اب یہ تو ہم یہ تو ہم تو حقائق میان کریں گے ہم بیٹھے کائک ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ ہے خبل آپ کا نہائیت مشکور ہیں نہائیت ممنون ہیں آپ کے آپ نے ایک مردہ پھر اپنی نہائیت مصرفیت کے باوجود ٹورنٹو کینیڈا سے اہلے بے ٹی وی کو اپنا وقت دیا ہم مولانا اللہ جناب رضا حسین زہنی صاحب کے انتہائی پشکور اور ممنون ہیں اور ہمارا پرگرام سلسلہ کربلا اور اثر حاضر ہمارا پھر گفت